ہم پر الزام لگایا کہ ہم اسیمبلی کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ساتھیوں میں ہزاروں کی تعداد میں کشمیر کے اندر سری نگر میں آئے ہوئے اس جن سلاب کے سامنے میں الیکشن کمیشن آف انڈیا سے ہاتھ جوڑ کر موتوانہ گزارش کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جمہو کشمیر کے اسیمبلی الیکشن کی تاریخوں کا اعلان کرے اعلان کرے الیکشن کمیشن جمہو کشمیر میں اسیمبلی کے الیکشن کے لیے بھارتیہ جنتہ پارٹی پورے طریقے سے تیار ہے اور ہمیں یقین ہے کہ کشمیر کے لوگ دل کھول کر اس بار بھارتیہ جنتہ پارٹی کے لیے ووٹ کریں گے جو کام موڈی صاحب نے کیے جو غریبوں ضعیفوں ضرورت مندوں صاحب نے جمہو کشمیر کے امن بھائی چارہ مضبوط کیا اور موڈی صاحب نے جمہو کشمیر کے لوگوں کا بھلا کیا ہے اس لیے آج پورے چمہو کشمیر میں ہر طرف بھارتیہ جنتہ پارٹی مضبوطی سے آگے پڑ رہی ہے ہم پارلیمنٹ کے الیکشن ہو یا اسمبلی کے الیکشن ہو بی جے پی پورے طریقے سے تیار ہے دیکھیں شریع عمر عبداللہ صاحب اچھے طریقے سے چانتے ہیں کہ الیکشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرتا ہے کوئی پارٹی کا پریزیڈن یا پرائم منسٹر الیکشن کا فیصلہ نہیں کرتا ہے الیکشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کرتا ہے اور ہم الیکشن کمیشن سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں بی جے پی جمہو کشمیر میں اسمبلی الیکشن کے لیے پورے طریقے سے تیار ہے پھارٹی سے بھی بہت طریقے سے بھی پردیش باہر کے لئے چلتا پارٹی آزاد ہندوستان آواز کم آ رہی ہے آزاد ہندوستان پردیش باہر کے لئے مہربانی کر کے وہ سارے جو باہر کارے کرتا جا رہے ہیں ان کو اندر لائے اور جو پاہ ہمارے لوگ ہوئیے پردیش باہر کے لئے چکے ہیں اکیس جدیش غنیور ککرے ہیں اکیس کو اندر لائے کے لئے چاہدہ سیکھپی باہر کے لئے چیل پردیش لائے اور سنیل شربہ صاحب ان کے ساتھ میں ہماری سٹیٹ سپرکس پر سنور وکپ بورٹی چھل پر سن بھرو skipped ہمارے سینڈ دشمیر کے چشکی عارف راجہ صاحب ان کے ساتھ میں ہماری سٹیٹ سپر پڑ سرگھا ہمارے انچارج فائنٹی بورچہ کے شیخ بشیر صاحب اور بانکی سامانی مجھ ان کے ساتھ ڈسکرٹ ریزنٹ ساتھیا آپ سب کو پتا ہے کہ آج ہم لائچ سال جو ہمارے مکمل ہمارے کیدر سرکار لیڈے پر پرائمیل سنڈر پوری صاحب نے جو پورے کیے ہیں آج پورے بلد بر میں ہمارے کارے کرتا اس ناؤ سال دیمیل سال کے طور پر ہم اس کو بنا رہے ہیں جس طریقے سے ہمارے پردان منطری صاحب نے جس طریقے سے پردان منطری صاحب کو بدل کی رکھ دی ہے میں بزارش کرتا ہوں سب سے پہلے عشو بچ صاحب کو کہ وہ ہمارے پرمانی پرزیدنٹ ادھرک شروید آریف ناجہ صاحب منزور بچ صاحب صلی اللہ علی محمد بنی صاحب اور ایجار صاحب اور باقی جیتے جو کشمیر میں یہاں سے جو کشمیر کے نوجوانوں کے لیے جس قدر بی جے پی کام ہمارے سٹیٹ پریزیدنٹ جناب ربنطا دیلنا صاحب کے انتظار میں ان کو سننے دیلنٹ اس کے لئے میں آپ کا تھنیواد کرتا ہوں شروع کرتا ہوں آٹھ میں ہاں سے اس مصبور بنچ سے کہہ دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو آج بھی دیکھ رہے ہیں آگے سرا یہاں پہ کھڑے ہوں اور بھارتی گنگ کا بھارتی گنگ کا بھارتی گنگ کا جارش اور جنور دیکھیں فرمایا ہم پر الزام لگایا کہ ہم اسیمبلی کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ساتھیوں میں ہزاروں کی تعداد میں کشمیر کے اندر سری نگر میں آئے ہوئے اس جن سیلاب کے سامنے میں الیکشن کمیشن آف انڈیا سے ہاتھ جوڑ کر موتوانہ گزارش کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جمہو کشمی کے اسیمبلی الیکشن کی تاریخوں کا اعلان کرے اعلان کرے الیکشن کمیشن جمہو کشمی کے اسیمبلی کے الیکشن کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی پورے طریقے سے تیار ہے اور ہمیں یقین ہے کہ کشمی کے لوگ دل کھول کر اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ووٹ کریں گے جو کام موڈی صاحب نے کیے جو غریبوں ضعیفوں ضرورت مندوں صاحب نے جمہو کشمی کے اندر امن بھائچارہ مضبوط کیا اور موڈی صاحب نے جمہو کشمی کے لوگوں کا بھلا کیا ہے اس لیے آج پورے چمو کشمی میں ہر طرف بھارتی جنتہ پارٹی مضبوطی سے آگے پڑ رہی ہے ہم پارلیمنٹ کے الیکشن ہوں یا اسمبلی کے الیکشن ہوں بی جے پی پورے طریقے سے تہار ہے دیکھیں شریع عمر عبداللہ صاحب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ الیکشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرتا ہے کوئی کوئی پارٹی کا پریزیڈن یا پرائم منسٹر الیکشن کا فیصلہ نہیں کرتا ہے الیکشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کرتا ہے اور ہم الیکشن کمیشن سے گزارش کرتے ہیں کی وہ فیصلہ کریں بی جے پی جمہو کشمیر میں اسمبلی الیکشن کے لیے پورے طریقے سے تیار ہے